ہمارے جو یہاں سامین ہیں اور انہوں نے پوچھے ہیں مکشتہ وانسی جواد کے ساتھ ہیں اگر آپ مجھے خوشی ہیں کہ میرے بہلیوں نے بہت دلچسپی اور شوق کے ساتھ سنا اور اس کا خوش اظہار ان سوالات سے ہو رہا ہے جو آپ کی طرح یہاں آئے ہیں ایک میرے بھائی نے سوال کیا ایک میرے کسی بھائی نے سوال کیا ہے کہ جب یہ عقلی طور پر ممکن نہیں ہے تو ہم اس میرے بھائی کو کیسے ماننے ہیں میرے بھائیو عقلی طور پر کیا چیز ممکن ہے اور کیا چیز ممکن نہیں یہ بہت تینتی سوال ہے مگر اس پر ذرا سے گفتگو کرنے کی ضرورت ہے آج سے ہزار سال پہلے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ صاحب ایسا وقت آنے والا ہے کہ ایک انسان ایک برنے آزم پر ہو کر کے دوسرے برنے آزم کے ساتھ وہ باتچیت کرے گا اور درمیان میں کوئی چیز نہیں ہوگی چھوٹا سا دبا ہاتھ کے ہاتھ میں ہوگا اس آدمی کے ہاتھ میں ہوگا اس آدمی کے ہاتھ میں بھی ڈبا ہوگا دنیا کے تمام اکابار جب اس بات کو سنتے تو کہتے ہیں یہ کبھی نہیں ہو سکتا لیکن آج میں بھائی ساتھ کیا ہاتھ ہوگی تو جس چیز کو اس وقت کی اقلے ناممکن سمجھ لیں وہ چیز آج ہماتے ہاتھ ہوگی یہ سالے صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سگلے کر کے اس کے بعد ایک ہزار سال کے تاریخ تک اگر کبھی کہا جاتا کہ دنیا میں ایک مکان اڑے گا اور وہ مکان ایک جگہ سے دوسری جگہ ہزاروں انسانوں کو لے جا کر پہنچے گا اور اس کی افتاری کی تیز ہوگی تو اس وقت کی اقلے اس کو کبھی قبول نہ کرتا جب جنیر میڈیکل سائنس نہیں آئی تھی اس وقت اگر میڈیکل سائنس کی ان کارنویوں میں سے کسی کارنوی کا تذکرہ کیا جاتا کہ سال پیشنٹ ایک برے آزم نے اور ڈاوٹر دوسرے برے آزم میں ہوگا اور وہ وہاں سے بیٹھ کر اس کا آپریشن کرے گا اور جہاں میں کوئی جانس نے کوئی ماننے والا نہیں تھا لیکن آج یہ ساری دنیاں کہ سال ایسے باری کیمرے ماننے والے ہیں کہ چاندر بیٹھی دی مکشی کی آنھ کا کیمرہ آنھ کی تصویر یہاں کا کیمرہ لے لے گا اور وہ بتا جائے گا کہ آنھ کے اندر بہت لائٹ کتنی ہیں آج اگر ایک ہزار سال پہلے کوئی انسان یہ کہا تھا کہ ہر انسان کی آنھ الگ الگ انداز کی ہے کوئی نہ مانتا لیکن آئے سارے لوگ جانتے ہیں کہ ہر انسان کی پتلی تھے تو بالکل دفلٹ الگ الگ ہے فنگر پرٹس سے آگے دنیا پر جا چکی ہے تو دراصل آگے جو آنے والا ہوتا ہے جب یہ آیا نہیں ہوتا ہے ہماری عقل اسے کہتے ہیں کہ ناممکن کبھی نہیں ہو سکتا اس لئے عقل محبود ہے اور اس محبود عقل میں ہم کون چیزوں کو بیٹھیں نہیں کر باتے ہیں نہیں کر بائیں گے جو عقلا لا محبود ہوتے ہیں حضور نبی علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میرا جتنی تیزی کا سفر ہوا ہے راکٹ بتا رہا ہے کہ فلیلی کے سفر ممکن ہے جیسے فضاوں کا سفر ہوا ہے آج کا راکٹ کا سسٹم بتا رہا ہے اور جیسے مردی اور تسے سیاروں کا سفر جاری ہے انسانوں کا بتا رہا ہے کہ ہاں عالم بشیرے کے زد میں گردوں ہیں اور اس کے بعد پھر آخری چیز عقل کی بحث ختم ہو جاتی ہے جہاں موجزے کی سرحل چروع ہوتی ہے اور موجزے کی سرحل میں عقل کی بحث نہیں آتی ہے عقل علق دنیا ہے موجزہ کی دنیا علق ہے قوانین فطرت خالے کی فطرت کے سامنے بے بس ہیں خالے کی فطرت قوانین فطرت کے بکہ مہتاج لی ہیں قوانین فطرت کو رد رد کر کے اپنا قوم نافذ کرتا ہے آق کا قام جرامہ ہے مگر یہ تب ہی تک ہے جب تک خالے کی مشیط ہو اور اگر خالے کی مشیط کچھ اور ہوگی تو عبراہیم کو آگوے ڈالنے کے باوجود میں آگوے جرام نہیں سکتی ہے نارے نمروب میں اس بے خطر کوئر پڑھا نارے نمروب میں اس تو عقل تو سوچتی ہی رہتی ہے اور وہاں نتیجہ کچھ اور نکلتا ہے میرے کسی بھائی نے سوال میں کہا کہ آپ نے بتایا میراج کے اندر جنت و جہنم میں لوگوں کو دکھایا گیا اور یہ مناظر دکھایا گئے ہیں سوال یہ ہے کہ جب یہ قیامت میں ہونے والا ہے تو مختلف لوگ جنت و جہنم میں پہلے کیسے دکھائے گئے جب آپ بہت اچھا سوال آئی ہے اور یہ سوال کا تعلق سے میراج کے واقعے کے ساتھ نہیں ہے تماماً حدیثوں کے ساتھ ہے جن حدیثوں میں حضرت میں بھی آلی صلی اللہ علیہ وسلم جنتوں کے حالات بیان کرتے لے کہتے ہیں میں نے تم کچھ جنت میں دیکھا مثلا حضرت بلال رضی اللہ کے بارے میں آپ نے پرمایا کہ بلال میں نے تمہارے چلنے کی آواز جنت میں دیکھی حالی بلال صلی اللہ علیہ وسلم پر ہے یا حضرت حدیث میں ہے کہ آب علیہ وسلم نے شاہر خمعیا عورتوں کو خمعیا صدقہ کرو اس لئے کہ تم میں سے بہتوں کو میں نے جہانے میں دیکھا عرض کہا کہ حضرت خمعارہ خمعارہ قصور کیا ہے آپ نے خمعیا عام طور پر ضبوری نہیں عام طور پر اور کن کی زبان پر لانتان زیادہ ہوتا ہے اور عام طور پر خواتین اپنے شوہروں کی ناکردی کرتی ہیں کہ شوہر ساری چاہت ہی پوری کرتا رہتا ہے اور اگر کبھی گلہات میں کسی توہین نہیں کرنا چاہتا حلیز کا اگر کبھی شوہر کوئی چاہت پوری نہ کر سکا تو کبھی کبھی بیوی کہتی ہے میں نے تمہارے در کوئی خیر دیکھا ہی نہیں نتکہ آپ اس میں کبھی کوئی خیر نہیں دیکھا سب کا معاملہ نہیں ہے اس سے ساں ہر جگہ ہے ایک طرح سے اللہ کے نبی علیہ وسلم فرماتے ہیں اس دنیا میں ہر چیز سے نقاب ہوتا ہے ہر چیز خائدہ پہنچاتی ہے ہر چیز رحمت ہے اور سب سے بہترین رحمت عورت ہے اب دنیا قلوہ ہمتاؤں و خیر ہمتائی دنیا علمارات الثانی تو اس حالہ آپ نے خرمایا اور ان کو صدقہ کرو حالانکہ جب جنت اور جہانب ابھی قائمی ہے تو آپ نے جہانب میں کہاں دیکھا ہوں دراصل ہوتا یہ ہے کہ اللہ تعالی شاندہ اس کا تمثل کرتے ہیں یعنی جو آگے ہونے والا اس کا موڈر پہلے دکھا دیتے ہیں اور آسان لفظوں میں اس کی مثال میں سنجھا سکتا ہوں کہ جب کسی بڑے پروجیکٹ کا تعمیر کا کام شروع کیا جاتا ہے تو اس سے پہلے آرکیٹیکچر والے اس کا شاندہ اور موڈر پہلے بنا کر رہتے ہیں وہی موڈر پہلے اللہ تعالی شاندہ دکھا دیتے ہیں جو آگے ہونے والا ہے یہی کیفیت ہوتی ہے جو جنت اور جہانب میں دکھائی ہوئی ہے میرے کسی بھائی نے سوال کیا جو اس بحث سے جڑا ہوا تو نہیں ہے اس سے ہٹ کر رہے کہتے ہیں کہ جی شب قدر جو ہے وہ ایک ہی رات ہوتی ہے ہاں شب قدر یا خیران ایک ہی رات ہوتی ہے اس کے بعد سوال ہے کہ ساری دنیا میں ایک ہی دن آتی ہے کہاں ایک ہی دن آتی ہے ان کا سوال شاید آگئی یہ ہوگا کہ سب شب گیا تو جہان جہان رات آئے گی وہاں شب قدر چاہتی ہے کسی مسجد کی تعمیر کے لئے وقت کی جائے تو کیا یہ روپیہ و پیسہ و جادہ کسی راستے کو تیار کرنے بنانے میں کھرش کر سکتے ہیں یا نہیں جواب ایک نہیں جو چیز جس کاؤں کے لئے وقت کر دی گئی وہ چیز اسی جگہ بھی کھرش کرنی ہوگی اس سے ہٹت کسی اور جگہ پر اس پیسے کو کھرش کرنا ضرورت نہیں ہے شبہ مہراج میں کسی عبادت کا حکم تو نہیں دیا گیا لیکن اگر کوئی آدمی اپنے ذوق سے شریعت کا حکم مانے وغیر اپنے ذوق سے عبادت کرنا چاہے اپنی مزار سے ضرور پڑنا چاہے اس کو روکا بھی نہیں جا سکتا اس لطف ہمارے مستقبو جو ہے وہ مہراج اور اس سے متعلق بزامین پر ہیں میرے یہ بھائی ہیں جو انہیں ایک سواب بھیجا ہے یا ایمام والا یہود و نصار اولیاء اے ایمام والا یہود و نصار اولیاء پر دوست مت بناو اس میں دراصل تین الگ الگ شعبے ہیں ایک ہے کسی کے ساتھ اسے سلوک کرنا ایک ہے کسی کے ساتھ اچھے افلاق بڑھنا ایک ہے کسی کے ساتھ معاملات کرنا اور لیندین کرنا اور ایک ہے کسی کے ساتھ دوستی کرنا تینوں الگ الگ ہیں ایک طرف سے قرآن قریب نے کہا کوئی حرج نہیں ہے اس قوم کے ساتھ جن کا جو قوم تمہارے دیل تمہارے ملک تمہارے افراد تمہارے جانوں تمہارے عزتوں کو تو نقصان نہیں پہنچاتے کوئی حرج نہیں ہے ان کے ساتھ تم اچھے سے اچھا سلوک کرو ان کے ساتھ بر کا معاملہ کرو ان کے ساتھ عطو انصاف کا معاملہ کرو ان کے ساتھ اس سے سلوک کا معاملہ کرو کوئی حرج نہیں ہے اللہ کے نمی علیہ السلام کے جو اخلاف اپنوں کے ساتھ ایسے افراد دیلوں کے ساتھ بھی ہو جائے تھے لیکن ایک ہے وہ والی معالا جس کا تابق سے اہلی ایمان کے ساتھ ہے اس سے قرآن قرآن نے منع کیا ہے اس موالات اور اس میں فرق کیا ہے اس کو انشاءاللہ پھر کبھی اسی مئنس میں تفسیر کے ساتھ ارز کرو گا کبھی کبھی یہ ہم ایسی جنبی آنا ہوتا ہے وہاں بھی یہ گفتب ہو سکتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ جو سوادات آپ بیجے that should be a theme specific جو ہماری theme ہے آج وہ ہے فلسفہ میراج نبی رمضان شریف کی مہینے میں we are managing seven lectures of the series تو اس میں مختلف اور جو ہے جو آفک سے آئے گئے اس وقت اب اسی حصہ سے so i would allow i would like if your questions are very much specific relevant to the thing جو آپ کی سوالات ہو وہ جو موضوع ہے اس کے بالکل اس کے بارکس نہ ہو اسی کے اردگلت وہ ہوگے ایک بھائی کے سوال بھیجا ہے حضور نبی قدیم صلی اللہ علیہ وسلم جب میراس میراج کے لئے تشریف لے گئے تو کیا انہوں نے وہاں بے ہجابی عورتوں کے بے ہجابی والی عورتوں کا کوئی عذاب دیکھا ہے اس کے علاوہ کیا عورتوں کے لئے اور کوئی عذاب دیکھا ہے جواباً عرض ہے کہ ہاں وہ عورتیں جن کے تعلقات اپنے شوہروں کے علاوہ کسی اور کے ساتھ اور تعلقاتوں ان کا تو جہدہ ہے میں نے ایک سوال میں عرض کر دیا لیکن بے ہجابی کے مطالب کوئی منظر آپ نے دیکھا یا نہیں دیکھا وہ میرے مطالبے اب تک نہیں آیا ہے یعنی میراج کے مطالبے جو کچھ میں نے پڑھا اس میں بے ہجابی کے مطالبے کوئی منظر آپ کو نہیں دیکھائے گا ہو سکتا ہے کسی کتاب میں ہو یہ میرے علم نہیں ایک اور سوال ہے مولد صاحب یہاں ایک یہ پوشن آیا مکتی صاحب نے پہلے ہی سمجھایا دوسرا پوشن جو ہے what did پروفیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے about it whether he has seen almighty اس کے بارے میں بھی مکتی صاحب نے تفسیر پر یہ فرمایا کہ کیا ہے کہ ایک گروپ کہ ایک آخری سوال ہم سامنے پر اس طرح کی پہلے پرمایا what was ایک آخری سوال ایک آدمی پوچھ رہی کہ آپ نے پروایا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا سہر کرائے گا جبکہ کائنات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں بنائی گئی گویا رسول پہلے سے ہی پوری کائنات کی اسرار سے واقع تے تو پھر میران کسٹی انٹرسٹنگ سوال اس سے چلے میں اس غلط فہمی کا ازالہ ضروری ہے ایک ہے حضور نوی علیہ وسلم کے لئے کائنات بنائی گئی اس کے معنی یہ ہرگز نہیں ہے کہ آپ کائنات کے ذرے سے واقع پی اس لیے کہ آپ علیہ وسلم جس طرح پیدا ہوئے ہیں اس وقت اپنے مکہ دیکھا اور مکہ اور آس پاس کے علاقوں کو دیکھا زیادہ زیادہ آپ کا سفر گل کے شام تک ہوا عرش لاؤ کرسی عالمِ بالا یہ سارا آپ نے دیکھا تھا اور عالمِ بالا کی بھو وہ پہنائیاں آپ کی نگاہوں میں تھی اسے مشاہدہ کرائے جو آج نے پہلے فرمائے آپ نے وہاں کیا کیا دیکھا جو آپ نے فرمایا اس کے علاوہ بھی کیا کوئی اور چیزیں ہاں میں نہیں اس کے علاوہ میں بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ نے کوئی سفر میں دیکھی ہیں جن کو میں وقت کی قلعہ کی بنا پر حضب کر لیا ظاہر ہے آپ میں سے جب کوئی پڑھنا چاہے اسے اور ضرور پڑھنا چاہیے تو واقعی مہراج سے متعلق کتابیں ضرور پڑھیں اور وہاں تفصیلات ملیں گی سارے مناظر دیکھائے گئے ہیں مثلا واقعی مہراج کے متعلق وہ کتابیں جو سیرت کی کتاب اور زمن میں مہراج بھی بکایا گیا اللہ مرشمیلی کے سیرت مصطفیٰ ہے اسی طرح سے ارحیق المختون ہے سیرت سروری عالم ہے اور مہراج کا پیغام ہے یہ اس جیسی کتابوں میں جو آپ پڑھیں گے تو سارے مناظر وہاں ایک ہی جگہ لکھے میں مریں گے ایک چھوٹی سی کتاب ہے جس کا نام ہے نشرتیب اس نشرتیب میں مہراج کے مطابق ساری بحثیں موجود ہیں ایک ایک خصل کر کے کتنے صحابہ ہیں جو میں اس کو نقل کیا کون کون سی کتاب میں یہ واقعہ ہے واقعہ سب نے کیا